اسلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئی ہوں آملے کا مربع آملے کا اچار بھی بنایا جاتا ہے جو بہت مزے کا بنتا ہے اور آملے کا اچار ہمیشہ کھانے کے بعد اس کا ٹیسٹ موں میں بہت مزے کا آتا ہے آملے ہمیشہ سردیوں کے سٹارٹ میں آتے ہیں تو یہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور یہ سیزن ہے ان کا تو چلیں جی یہ میں نے لیے ہیں چار سو گرام لیے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے میں نے واش کیا ہے پانی میں پانی میں واش کرنے کے بعد میں نے کوئی ڈرائے کپڑا لے لیں آپ یا ڈرائے ٹیشو لے لیں اس سے ان کو اچھے طریقے سے آپ نے پہنچ لینا ہے تاکہ بہت زیادہ نیٹ ہو جائیں تو چلیں جی یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا خوبصورت ہے بلکل فریش ہے جب کوئی پھل لیں یا کوئی سبزی لیں ان کو دیکھ لیں پہلے کہ اچھے طریقے سے فریش ضرور ہوں تو فوق کی مدد سے ہم ان کے اندر ہلکے ہلکے سراغ کر لیں گے یہ ویڈیو میرے سے سکیپ ہوگی ہے لیکن آپ نے اس کے اندر ہلکے ہلکے نشان لگا لینے ہے تو چلیں جی اب ہم ان کو بوائل کریں گے پانی کو یہاں پہ میں نے دو گلاس ڈالے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے بوائل کریں گے وائل ان کو میں تقریباً 20 منٹ کروں گی 20 منٹ کے بعد اچھے طریقے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ گل جائیں گے تو چلیں جی چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے 18 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بالکل گل چکے ہیں بعض عاملوں کا سائز چھوٹا بھی ہوتا ہے اور آپ نے چیک کر لینا ہے 10 منٹ 15 منٹ پہ کہ یہ گل چکے ہیں یا نہیں تو آج ہم ان کو بنائیں گے مشری میں یہاں پہ میں نے مشری لی ہے آپ چاہیں تو اس کو چینی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ان کو آج مشری میں بناوں گی تو چلیں جی یہاں پہ مشری کو ہم نے باریک کر لینا ہے پیس لینا ہے مشری یہاں پہ میں نے لی ہے 300 گرام اور آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چینی لیں گے تو چینی دو کپ لے لیجے گا 400 گرام لے لیجے گا یہ دیکھیں باریک کر لی ہے میں نے یہاں پہ مشری ہم ان کو چینی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن چینی کو باریک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چلیں جی ان کو سٹین کرتے ہیں کیونکہ یہ فل بوائل ہو چکے ہیں بہت مزے کے سافٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹے بھی نہیں اور سافٹ بھی ہو گئے ہیں تو اسی طرح کے ہمیں چاہیے تو چلیں جی یہاں پہ ہم بناتے ہیں چارش چارش کے لیے یہاں پہ میں نے جو مشری باریک کی ہے پی سی ہے تو اس کو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہم یہ عاملے ڈال دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے صرف ٹو ٹیبل سپول پانی کے اس سے زیادہ بلکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ جب اس نے ملٹ ہونا ہے تو اس نے اپنا پانی بھی چھوڑنا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے ہم بلکل لو فلم رکھیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں گے کیونکہ آہستہ آہستہ یہ مشری ہے جو ملٹ ہوتی جائے گی اسی طرح سے اگر ہم چینی ڈالیں گے تو چینی بھی آہستہ آہستہ ملٹ ہوتی جائے گی ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس کو ہم نے مسلسل حلاتے جانا ہے اور رکنا نہیں ہے کیونکہ یہ کہیں لگنا جائے کہیں بیٹھنا جائے یہ مشری تو یہ دیکھیں بلکل اس کے بول بلنے شروع ہو گئے ہیں یہ ملٹ ہو چکی ہے اگر آپ کے یہ چاش زیادہ بن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں جو نیکسٹ آپ کوئی بھی مربع بنائیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں چاش میں تو یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا خوبصورت آگیا ہے چینی ملٹ ہو چکی ہے تو اب یہ بائل ہو چکے ہیں اس میں میں نے ون ٹی سپون لیمن کا جوس ڈالا ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت مزے کائے گا اور آپ ان کو جتنے دیر مرضی چاہے رکھ سکیں آپ چاہیں تو ان کو ایک سال بھی رکھ سکتے ہیں تو جب اس طرح کے ببل آنے شروع ہو جائیں تو سمجھیں یہ بن چکے ہیں تقریبا میں نے ان کو 20 سے 25 منٹ تک پکایا ہے اچھے طریقے سے تاکہ چاش ان کے اندر تک چلی جائے تو یہ دیکھیں چاش ہماری یہاں پر تھک ہو چکی ہے گاڑی ہو چکی ہے تو کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تب بھی ہماری یہ چاش نے کافی زیادہ تھک ہو جائنا ہے تو چلیں جی یہاں پر ہمارا مزے مزے کا مربع ریڈی ہو چکا ہے بزار سے کہیں زیادہ اچھا مربع ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تھنڈا ہونے پر میں نے آپ کو دکھایا ہے کس قدر تھک ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں دو سے تین چیزیں ایٹ کریں گے اس سے دیکھیں گے اس کا ٹیسٹ کتنا مزے کا بنتا آپ چاہیں تو اس طریقے سے سادہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے الائچیاں ڈالی ہیں تھوڑی سی الائچی کا پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر کالا نمک ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے ٹیسٹ کے مطابق اور ہنگ ڈالی ہے یہاں پر میں نے وہ بھی ٹیسٹ کے مطابق بہت مزے کا مربع بنے گا اس طریقے سے بنائیے گا اور دیکھیں کہ اتنے مزے کا بنتا ہے تو چلیں جی اب آپ اس کو کسی جار میں ڈال لیں کسی بوٹل میں ڈال لیں اور استعمال کریں بہت مزے والا بنے گا یہ بلکل بھی کھٹا نہیں بنا بلکل بھی کڑوا نہیں بنا ہم نے جو بائل کیا تھا دو کلاس پانے ڈال کے ساڑی کرواہٹ اس میں چلی گئی تھی اس کی تو اب میں آپ کو چیک کرواؤں گی کس قدر مزے کا ہمارا جوسی جوسی یہ مربع بنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے کس قدر شیرہ نکل رہا ہے اور آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی ٹیسٹ بھی کر کے دکھاؤں گی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا مس نہ کریے گا بہت زیادہ جوسی بنا ہے بہت زیادہ شیرہ نکل رہا اس کے اندر سے تو ایسا ہی ریسیپی کو فالو کریں اور ایسا ہی مربع گھر پہ بنائیں مارکٹ سے کہیں زیادہ اچھا بنے گا یہ تو یہ دیکھیں کیسے میں نے اس کو اپن کیا ہے اور اس کی ایک ایک لئر اپن ہوگی ہے بلکل بھی زیادہ نہیں گلا اور نہ ہی کچھا رہا ہے تو میں نے کھا کے بھی دیکھا بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا اس کے اوپر ہلکا سا ہم شیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ہے دیکھنے بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے نا جیسے ویسے ہی کھانے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر ہم ہلکا سا شیرہ ڈالیں گے اور اس کا شیرہ دیکھیں کس قدر مزے والا بنا ہے تو چلنجی میں انجوائی کرتی ہوں اور نیکس اچھی سی ریسی پلے کے آپ کے لئے حاضر ہوں گی اللہ حافظ